راکھر صاحب پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت مل گئی اور کہا گیا کہ کس ادارے آلہ شخصیات کے خلاف بیان بازی کی اجازت نہیں ہو گئی ہاں ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ وزیر آلہ جو ہیں کے پی علی منگنڈا پور صاحب وہ وزیر آلہ پنجاب مریم نواز حبہ سے وہ مافی مانگیں گے یہ بھی شرط رکھی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کل وہ کس طرح سے کن الفاظ میں وہ مافی لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ سکون سے اللہ کرے کے خیریت سے ہو جائے سارا اور ایکانومی کے لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک سیاست ہے تو اس کا حصہ ہے ان کی آجنامی ختم ہو گیا ان کی سیٹوں سے یہ تھیں ہی فارغ ہو گئی ساری الیکشن کمیشن ماشاءاللہ اچھا میں جو بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ہے ایک تو ہے نا یورپ اب یورپ کہاں سے شروع کدھر وہ تو اورال پاڑوں کے در سے یورپ شروع ہو جاتا ہے ایک ہے ای ایو ٹھیک ہے نا یورپی یونین ایک ہے یورپی کمیشن پھر ایک ہے نیٹو پھر ایک ہے شنگن اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ان کی اپنی فوجیں نہیں ہیں جو ایشو میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا نا کہ جیسے نیٹو ہے تو بہت سے ملک ای ایو کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ نیٹو کے ممبر ہیں ترکی ٹھیک ہے نیٹو کے ممبر ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے امریکہ نیٹو کا حصہ ہے وہ یورپ میں تو نہیں ہے نا ای ایو میں تو نہیں ہے تو ای ایو کے کئی ملک جو ہیں وہ نیٹو کا حصہ ہے کئی نہیں ہے یورپ میں ہیں وہ شینگن میں ہیں تو اب ایک یورپ کے اندر یہ بہت عرصے سے یہ تاثر ہے کہ یورپ کی اپنی فوج کی اٹیک ہو گئے تو یورپ کی کیونکہ صحابہ دور تو امریکہ میں بیٹھے ہیں تو یورپ کی سیکیورٹی کون کرے گا یہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا تھا یہ فورٹی نائن ففٹی میں نیٹو تو من گیا لیکن پھر ایک تاریخی واقعہ انیس سو چھاسٹھ میں ہوا نائنٹین سکسٹی سکس میں چارلز ڈیگال جب تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ فرانس نیٹو سے الگ ہو رہا ہے فرانس نیٹو سے الگ ہو رہے ہیں اسے فوجیں نکل جائیں میں آپ کو انیس سو چھاسٹھ کے نائنٹین سکسٹی سکس کا میں آپ کو نیو یورپ ٹائمز دکھاتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اگر ہم دکھا سکیں تو انہوں نے چارلز ڈیگال نے کہا کہ اور یہ وہ وقت ہے جب امریکہ نے کہا تھا کہ برطانیہ اور وہ سویس کرائیسس تھا تو انہوں نے کہا تھا فرانس کی فوج بھی ہاں سے نکلے اور تو انہوں نے کہا ہم برابر کی کیوں نہیں ہے بھئی آپ میں وہاں سے پیٹ کی کیوں تو نائنٹین سکسٹی سکس میں یہ ڈاؤنلوڈ بہت میں ہوا ہوئے تو یہ اور پہلے بھی میں دکھا چکا ہوں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تو یہ جو ہے یہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ انہوں نے نیٹو جب آپ کو نکال لیا تھا اور پھر آفٹر فورٹی تھری یہ نکلو سارکوزی کے دور میں دو ہزار نو میں فرانس واپس گیا نیٹو میں یہ میں اس زمانے کے پھر آپ کو یہاں پہ میں کوٹ کرتا ہوں جو واشنگٹن پوسٹ ہے آفٹر فورٹی تھری ایئرز اتنے سال نیٹو سے الگ رہا فرانس اور اسی لیے ابھی جو صورتحال بن رہی ہے کہ فرانس بہت زیادہ یورپ کی بات کرتا ہے یورپ اسی طرح اٹیلینز بات کرتے ہیں یورپ اسی طرح سے برطانیہ نکل کے بریکزٹ کے بعد پھنسا ہوا ہے کہ ہم واپس جائیں کدھر جائیں کیا تو وہ بھی ان کی بہت بڑی پاپلیشن واپس جانا جاتی ہے یہ بریکزٹ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے ایشو یہ ہے کہ یہ یہاں پر یہ فورٹی تھری ایئرز کے بعد جو ہے یہ انہوں نے یہ واپس گئے تو اب یورپ کا ایشو جو ہے وہ ہے کہ بھئی یورپ کے اندر جو نیٹو کا ملک ہے دیکھیں نا یوکرین پھنسا ہوا ای ایو میں ہے پھتہ نہیں یورپ میں پھتہ خدا جانے شینگر میں کہاں ہیں نیٹو میں نہیں ہیں نیٹو پیس ان کو دے آرٹیکل فائیو آتا ہے کہ نہیں آتا ایک رولہ پڑا ہوا ہے ایشو جو ہے وہ یہ تو جنگ اب یہاں سے کیسے کنیکٹ ہو رہی ہے دیکھیں نا وہاں سے تائیوان تائیوان کی سپلائی چین کیسے تھی کیا تھی یہ پوری دنیا ہل گئی ہے یہ آپ کے جو ہوتیز جو سپلائی چین خراب ہیں سارے آپ پر آپس میں کنیکٹڈ ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب جو یہاں تک کیسے معاملہ ہے یہاں تک تو ایک تو آئل گندم یہ یکرین سارا اس سے دنیا ایفیکٹ ہوئی وہ زیادہ پاکستان نے بھی اپنے ڈیشن لیے اور ملکوں نے لیے انڈیا نے لیے بہت سے ملکوں نے لیے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور معاملہ آ گیا اور اس معاملے کو یقیناً آج ان کی آہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پورا ریجن ایک ایک گلوبل ہے نا کنیکٹیوٹیز تو آپ کے لیے بڑا انڈیا کی طرف سے اس کو کہا گیا ہے کہ ہم اس میں نہیں تھے لیکن جو روائٹرز کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ امونیم ٹوئنٹی ایٹھ امونیم فروم انڈیا انٹرز یکرین اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میں اس کی سٹوری کے مختصر یہ ہے کہ اس کو ریشیا کو پتا تھا اور انہوں نے یہ جو برک سمیٹ ہو رہی تھی ابھی تو وہاں پر انہوں نے جو لیوروف تھے انہوں نے یہ جے شنکر جی کے سامنے معاملہ رکھا بھی اچھا اس کو اور وہ وہی کہ دو فرمز ہیں تو انڈیا نے کہا ہے کہ ہم تو ان فرمز کو دیتے تھے اب وہ فرمز آگے اگر یکرین کو دے دیں تو ہم سے میں داہر نہیں بنی لیکن ایشو یہ ہے کہ اس پوری جنگوں ان جنگوں میں سکن ہونی کی کیا ضرورت کیونکہ میں اس کی وجہ یہ بتاؤں دیکھیں یہ معاملہ صرف یورپ تک جو اسرائیل کے ساتھ ایشو ہے نا اسرائیل کے ساتھ وہ ایشو یہ ہے کہ اسرائیل کو آپ نے ویپن دی ہے کئی ملکوں نے یورپ کے ملکوں نے بند کر دی ان کے ساتھ برطانیہ نے بند کر دیا نا اپنا آمز نہیں دیں گے جینو سائٹ کے لیے اب معاملہ یہ ہے کہ اس حد تک یہ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ درمیان میں انڈیا کی جو پہنچنگ ہم نے دیکھی ہے اتنے سالوں تک وہ یہ تھا کہ مدد بھی جا رہی ہے تو ساتھ چلیں آپ کے کوئی لائے بھی ہیں لیکن یہ کہ کوئی یوریٹی نیشنز کے اندر کوئی آواز اٹھائی آپ نے کوئی امداد بھیجی انہوں نے پوری ایک پوزیشن اختیار کر لی اور اختیار کی کہ یہ جینو سائٹ ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ ان کے جو یہ جو قتل عام ہے غزہ میں جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کے بہت سے لوگ جو ہیں یہ میں ٹوئنٹی تھرڈ سلائٹ دکھا رہا ہوں یہ کچھ عرصہ پہلے ریٹائر ڈپلومیٹس انٹلیکچول یہ سارے سپریم کورٹ گئے ٹوئنٹی تھرڈ سلائٹ ہندو کورٹ کر رہا ہوں تاکہ ظاہر ہے کہ یہ سینسیٹیف چیزیں ہیں تو ان کی ریفرنس یہ گئے کہ یہ آہ انڈین فرم کی سپلائے غزہ میں رکی جائے اور یہ ٹوئنٹی تھرڈ سلائٹ ہے ٹھیک ہے کچھ عرصہ پہلے اور پھر ٹوئنٹی فرس سلائٹ کہ انڈین ملٹی ایکسپورٹ ٹو آہ اسرائیل ایڈنگ جینوسائیڈ اس کے لیے لوگ وہاں پہ گئے ان کے جو ظاہر ہے کہ انڈیا میں آہ ہیومن رائٹس کے لیے اور اس کے لیے آواز اٹھانے والے بہت سے لوگ ہیں ان کی سپریم کورٹ نے یہ جو پیٹیشن تھی وہ رات کر دی مطلب ان کے ہاں اتنی زیادہ کیونکہ وہ ایگزیکیٹیو اور کورٹ کشمیر پہ جو ہوا تو وہ ایک ہی گڈمٹ ہوا وہ نہیں سارا سسٹم اس کے نتیجے میں وہ تو وہ اب وہ وہاں پر ایک سائیڈ ایک پوزیشن لے کے وہاں پہ جینوسائیڈ کے اندر وہ اور وہ وہاں پہ اسلا پہنچ رہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کی اس قتل عام کی دھمک یہاں تک آتی ہے نہیں آتی کیا ہوتا ہے خدا جانے نہیں آنی چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ پوزیشن کیسی عجیب ہے کہ جینوسائیڈ کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں مطلب واحد ملک دنیا کا شاید جو کہہ رہا ہے کہ وہ جو مر رہے ہیں وہ ٹھیک مر رہے ہیں مطلب ساری دنیا چاہے وہ اسرائیل کے کتنا ہی ساتھوں وہ کم سے کم ان کے لیے بچوں کے لیے عورتوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن انڈیا کی پوزیشن یہ ہے کہ اسرائیل کو اصلاح دے رہے ہیں اچھا تو انہوں نے بہرحال وہ وہاں پہ اچھا اب دوسری جو بات ہے یوکرین کے انتر اب یہ پوزیشن کیسے ہوتی ہے کہ بھائی وہ آج ان کے منسٹری نے یہ اس کو کہا ہے اس ریپورٹ کو میں ٹوئنٹی نائن سلائٹ کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے ڈینائے کیا اس بات کو کہ ویپنز ہم یوکرین کو دے رہے ہیں لیکن وہ وہی بات انہوں نے کیا کہ ہم تو کسی اور کو دیتے ہیں وہ وہاں سے چلا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ریپورٹ ہے پوری امونیوم کی اور یہ بات یہ جن میں رکھیں کہ کچھ ور سے پہلے فائنیشل ٹائمز نے ایک ریپورٹ کیا تھا کہ انڈیا ریشیا کے ساتھ ایک بیک چینل پہ کر رہا ہے اب انہوں نے کہہ دی ہے کہ انڈیا یوکرین کے ساتھ بھی کر رہا ہے تو مطبع کہ وہ کہتے ہیں نا جو سب کا دوست ہوتا ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا مطبع یہ ایک عجیب مصیبت جو سب کا دوست ہوتا ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا وہ بہت ہی وہ موقع پرس کسی کا آدمی ہوتا ہے کہ یہ بھی اچھا ہے یہ جو جو نیک ہے وہ بھی میرا دوست ہے جو یہاں پہ بدماشے وہ بھی میرا دوست ہے جو تھاندار ہے وہ بھی میرا دوست ہے جو یہاں پہ جو کنٹٹک گھوم رہے ہیں وہ بھی میرے دوست ہیں بس ساری میرے دوست ہیں تو وہ پھر سب سے بڑا جو ہے نا وہ فروڈی اس کو پکڑو اس کو ڈھکائی کرو اس کی اچھا بہرحال تو یہ بڑی اجی پوزشن ہے کہ بھئی یوکرین کو بھی دے رہے ہیں ادھر بھی کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ نے ان کو کر دیا اب ادھر سے ایران سے وہ وہاں جانے جا رہی ہیں اب ادھر سے ایک وہ نکلایا جا میں اس کو یہ نورویے والا لیکن بہرحال ایک وہ نکالا تو ہے نہ انہوں نے میڈیا نے کہ یہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے پالیسی اور کس طرح سے چل رہا ہے معاملہ لیکن یہ کہ وہ یہاں تک نہیں آنا چاہیے معاملہ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ مطلب یہاں تک یہ کھینچ کی کیوں لے کر آ رہے ہیں مطلب وہ ایک دفعہ جو ان کے فانوں میں سے جیشنگر جی نے بات کی تھی نہیں یورپ کی جنگ ہے تو اس سے ہمارا وہ کھینچ کے یورپ کو اور پورے یہاں لا رہے ہیں سارا کے سارا کہ بھی یہاں پر کچھ ہو کدانا خاصتہ جو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ وہ عجیب پوزشن ہے کہ کہ یکرین کو بھی کیا آخر میں جلتے جلتے جناب آخر میں وسط ہم ہو رہا ہے ایران میں کیا ہوا ہے ایسوشییٹڈ پریس چھتیسویں خبر ایران نے افغان حکومت کے جو ہے وہ نمائندے کو بلائے وہاں پہ اسلامی کانفرنس ہو رہی تھی بہت بڑی پوری دنیا کے لوگ تھے وہ جو ان کے نمائندے وہاں موجود تھے وہ ایران کے قومی ترانے کے موقع پہ کھڑے نہیں ہوئے انہوں نے بلائے یہ یہ میں ایسوشیٹڈ پریس کو یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کنڈیم کی ہے کہ جناب انیشنل انتم کے دوران آئے نہیں پھر میں افیشل ایجنسی کو کوٹ کر رہا ہوں اسلامی ری پولکی نیوز ایجنسی